مجھے رسیہ والی ملی ہے لیکن یہ والی جو رسیہ ہے نا اس سے جب ہم لوگ کھنچیں گے نا تو یہ مارے آتھ میں اتر جائے گی اب کیا کرنے جلیل کو ہم نے کہا تھا لیکن وہ کہتا کھنٹ لگے کہ یہ کٹوا کے لے جائے ہمیں کہا ادھر یہ ایک بار لے آتے ہیں یہاں پہ ہی سارا کٹوا شٹوا دیں گے باقی ابھی یہاں سے تو ابھی جو ہے ابھی کا جو سین ہے رائز ابھی میں نے ان کو پتہ شطر ڈال دی ہے یہ دیکھو پتہ شطر میں نے ڈال دیا ان کو ابھی ہم لوگ تھوڑی تیر تک چلتے ہیں جلیل کے پاس تو اسلام علیکم کیا حالہ صاحب بھائی تھی کہ اپنا خیال رکھا کرو تو آج کا بلاغ کرتے ہیں شروع آج کا سین یہ ہے کہ تمہاں تمہیں پتہ ہے پچھلے ہمارے کئی دنوں سے مارے تین چار دنوں سے مارے بلاغ نہیں آئے وہ اس لیے نہیں آئے کیونکہ تھوڑا میں کام نہ بھی جی تھا تمہا پتہ عید کے دن ایک سلائی شرائی کرنے ہوتے ہیں کیسے ہوتا ہوں گا تو یہ ادھر آ کے جنگلے ہوگا نہیں کہنا سوچو نا یہاں سے ابھی ہم لوگ جائیں گے پتہ شطر ہم نے ان کو ڈال دیا یہاں سے ہم لوگ جائیں گے رسی لے کے وہاں سے جلیل کے پنجرے کو باندھے گے اٹھائیں گے گلی میں کریں گے گلی میں کریں گے وہاں سے لے کے آئیں گے یہاں پہ اس کے بعد ہم لے کے ہیں گے پیسے اور جار کے جو ہیں ہم یہاں سے سمان لے کے ہیں گے تو آر والے دن پکا ہے اور سلان کہہ رہا میں اس کے یہ کھڑے بنا دوں گا ایک بار یہ کھڑے گائز بنا دیں نہ پھر آمو اور باڑ لے کے ہیں گے باقی بھی ٹائم ویسٹ نہیں کرتے جلدی سے چلتے جلیل کی گار ادھر سے باندھتے ہیں پنجرہ اور لے کے آتے ہیں یہاں پہ پنجرہ باقی بھی چلتے ہیں ان کو باندھ کار دیتے ہیں کدھر گئے چلو اندر چلو 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 اندر چلو 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 تو دوستوں مجھے رسی یہ والی ملی ہے لیکن یہ والی جو رسی ہے نا اس سے جب ہم لوگ کھنچیں گے نا تو یہ مارے آتھ میں اتر جائے گی اب کیا کنے اور کوئی رسی بھی نہیں ہمارے پاس تو یہی والی رسی ہم لوگ لے کے جاتے یہ دوریٹ آ دیتے ہیں یہ والی رسی ہم لوگ لے کے جاتے ہیں اور ادھر سے پنگرہ لے کے آتے ہیں سو گائیس تو ابھی ہم لوگ اوپر جاہاں ہیں پنگرہ اتارنے کے لیے میں پھر میں جانا ہی کہے تو بہت پہمس ہے ویڈیو بانگی ہے نا با جی فیلال ہم لوگ اوپر جاتے ہیں جاہاں کا پنگرہ اتارتا ہے مکاہے جلدی گان آن کے آن میں میں بولنا سکتا کدھر گئی چھوڑ اسے تُو آ جائے آ جا تُو شباز بھائی جو یہ ہیں وہ یہاں پہ اوپر کھڑے ہوں گے یہ اوپر کھڑے ہوں گے رسی نیچے کڑیں گے میں ادھر سے جو آیا پجرہ آ کے لے کے ہوں گا پجرہ باندھوں گا پھر ہم اوپر کھائیں دیں گے بہت الکا ہے اتنا باڑی نہیں ہے پہلے ہم لوگ یہاں سے ادھر جائیں گے وہاں سے پجرہ اٹھا کے ادھر کونے میں رکھوں گا یہاں پر باندھوں گا پھر شباز اوپر کھائیں چلے گا دیکھو دوستو ابھی آمچہ دو جاد میں لگے میں پسینے ہمیں اچھے بلے آرے ہیں یہ اتنا بڑا پنجرہ ہے ابھی ہم یہاں سے نہیں چکڑیں گے دیکھو یہ سامنے تارے ہیں اور ہم اتر موت کے ساتھ کھیڑ ہیں شبازہ موت کے ساتھ کھیڑ ہے ابھی ہمیں تارے گا اس کو نیچے یہ دیکھو گائیس شبازہ نے مارا جو ہے پنجرہ کمیاب کروا آجی وہ دیکھو گلی میں پڑا اتنا سا فاصلہ تھا اتنا سا فاصلہ تاروں کے درمیان تارا گھتارے اگر چمور جاتی شبازہ بھی گیا تھا باقی بھی چلتے نیچے اس کو لے کے جاتے بابا جی تمہارا بھائی کلا محنت کار ہے کوئی بھی نہیں ہے ساپ ایک آتھ یہاں سے ڈالتا ہوں ایک آتھ یہاں سے اکیلہ لے کے جہاں جہاں جاتے ہیں اتوار کو اس کو کٹوائیں گے اور لنسے لے کے ہیں گے پھر نیا پنجرہ پر باقی بھی چلتے ہیں تو دوستو جو آیا ہم پجرا لے ہیں گھاڑ جلیل کو ہم نے کہا تھا لیکن وہ کہتا کمین لگے کہ یہ ہے کٹوائے کے جائے ہے میں نے کہا یہ ایک بار لے آتے ہیں یہاں پہ سالہ کٹوائے شٹوائے دیں گے باقی بھی یہاں سے لے کے جائیں گے اس کو اوپر تلائے اور جو اگر یہ والے دروازے اس کے پوڑے نہ نہ آئے دروازے تو ہم ایک دو پنجرے شباز کے ابو کے پاس پڑھیں اسے ہم وہ پنجرے لے گئیں گے ان کو کٹوائے کے دروازے بنوائیں گے بھائی تو تمہارا بھائی جو ہے پنجرہ لے گئے اس کے بعد اندر کمڑے میں گیا ہے کمڑے میں جا کے لیٹے ہو تو سو گئے کیونکہ صبح صبح تمہارا بھائی سات بجے جاتا ہے صبح تمہارا بھائی روزہ رکھے پھر سات بجے دفتر جائے پھر ادھر سے واپس آئے پھر ادھر سے پنجرہ لے گئے ہوں گرمی میں روزے میں دیکھا پھر سوچا خود ہی باقی جو مارا گئی ایک تو وہ ہے نا پنجرہ وہ اللہ جس کو ہم کٹوائے کے ادھر بنوائیں گے جو ماری لے پہلے میں کہہ رہا تھا نا تمہیں لنتھے لے گئیں گے پیسوں کی اب ہم لنتھے نہیں لے گئیں گے کیونکہ لنتھے ہمیں بہت مہنگی پڑھیں گے اگر اور ہمیں لویا چاہیے ہوا نا وہ اس میں سے بھی نکل آئے گا وہ شباز کے ابو پڑھا وہ ہمیں سستے دے رہے ہیں تو ہم وہ اللہ لویاں بھی ان سے لے کے ہوں گے اس کا کیا ہے نا ایک جو ہے نا ایک راڑ جو ہے یہاں سے اوپر لگے گا ایک راڑ نیچے لگے گا پھر اس کے درمیان میں ہمارے دروازے بنیں گے میں کہتا ہوں ایک بار دروازے خالی بان جائے ایک بار خالی بان جائے یہ پوڑے بڑھیں گے ہم کھڑے پوڑے وہ اینڈ والا بھی بڑھیں گے صبر گڑا ہے ایک بار خالی اس کو دروازے بنانے در باقی میں آیا تو سو گیا تھا نہیں کھولا تھا دروازہ ابھی چلتے اندر دیکھتے اندر کا کیا چاہتے ہیں یار ادھر بھی عباس ہو گی ادھر پنکھا لگانا پڑے گا اوپر ان کو گرمی لگتی ہو مجھے اتنی لگتی ہے ان کو سوچو کتنی لگتی ہو یار تو اسمان میں اڑنے کے عادی ہے راکیوں پر ان کو کشنا کچھ یہاں پر ڈالتے ہیں یار یہ دیکھو میں نہیں کھولتا اس کتے نے کیا کر دیا یار نہیں کیا کرو ایسے یار سارے پیسے ضائع کرتے تھے وہ دیکھو کبوتروں کی کنگنی آخری ہی تھی میں نے کہا تھا ڈالوں گا کل نہیں لے ہوں گا دیکھو انہوں نے سالہ کسان کر دیا یار کیا چیز ہو یار تم لوگ یہ دیکھو کیا کرتے ہیں یار یہ لوگ نکل ادھر سے خوصہ چڑھا دیئی ہے اس کے لیے میں نے رکھی ہوئی تھی میں نے کہا تھا کہ اڈال دوں گا پھر دفتر سے جب ہوں گا اور لے ہوں گا کسان ہی کرتے کہا باجرہ بھی دیکھو آپ کتنا ضائع کیا کیا چیز ہیں یار اس لیے میں قائز ان کو باہر لے کہ جاہاں رو باہر ہے بر جگہ پانگی نا ان دیکھو سارے باہر باقی جا خوش کبری کی بات وہ جو ہی ہے کہ مارے تو ہوتے خود آپ کھانے لاکھ پڑے اور جو ماری تو ہوتی ہے وہ پھر سے انڈے انشاءاللہ دینے لگی ہے اور ادھر جو سین ہے ادھر تو انڈے پر بیٹھی ہوئی ہے باقی ادھر کا دیکھتے ہیں کتنا بچے نکل آتے ہیں لاکھ دعا کرو سارے بچے نکلیں باقی میرا سین ہے کن نہ ان کو نہ اس والے میں کر دیں یہ ایک جو ہے نا ایک کو لعدہ کر دیں اور ایک جوڑے کو نہ پوڑے کو ادھر چھوڑ دیں ایک جوڑے کے لیے نہیں مادی لائے باقی بھی ان کو بھی ڈال دیتے ہیں کھانے کے لیے بسم خدا کی قائز نقصان کرتے رہتے ہیں اب اچھا بھلا اتنا باجرہ اس نے ضائع کرتی ہے اب کیا کیا جائے اس باجرے کو دیکھیں کیا کرتوں اللہ کے بندوں تمہیں وہ نیچے گائز وہ ہی نے دیا وہ نیچے گڑا اندھر گڑا وہ نیچے اتنی جگہ پہ گڑا وہاں سے نہیں کھاتے یہاں پہ پتہ نہیں آگے کیا روم کے گائز یہ میں سارا صاف کر کے پھر آئیز میں نے سارا کچھ انہیں ڈالتا دی ابھی چلتے ہیں ہم جت ہوتے ہیں اور خرگوش ان کے لیے ہم پالک شلک لے کے آتے ہیں سارت ادھر سے چکڑ بھی لگائیں گے باقی ارسلان سے اور ارسلان کو کیا بھی دیں گے پہ آیا ہم پنجرہ لے گئے اتوار کو آجے چلو اندھر چلو اندھر چلو چلو خالی کنڈی لگا رکھتے ہیں باقی چلتے ہیں ابھی ابھی ٹائم میں افتاری میں روزہ بھی ابھی نہیں لگا اس ٹم بہت روزہ لگا تھا کیونکہ اس ٹم دوبزین ابھی میں سوش ہو باقی ابھی چلتے ہیں ہم لوگ وہاں سے پالک لے کے آتے ہیں اور خرگوش ان کے لیے بھی پالک لے کے آتے ہیں تو اتا کوئی پالک لے باقیوں بھی چاہتے ہیں باوہ جی تمہارا بھائی پتے توڑ کے لے آئے ابھی جاؤں گا توتوں کو ڈالنے گا اور اس کے بعد کرکوشوں کو تھوڑنے کرتا پھر آم کھولنے کے روزہ سو گائز پتے شتر ڈال دیئیں اور آج کا بلاگ یہاں پہ ہی کرتے ہیں کیونکہ افتاری کی تیاری ہونے لے گی ہے باقی اگر بلاگ اچھا لگا چینل پر نیو تو چینل کے سبسکرائب کر دو اور جلدی سبسکرائب پر پورے کروا دو بس اسی طرح سپورٹ کرتے رو جسرہ کارے اور آگے ویڈیو شیئر ضرور کار دیا باقی اگر بلاگ اچھا لگا تو بلاگ لائک کرو چینل پر نیو تو چینل کو سبسکرائب کرو باقی چینل پر نیو دو باگا سبسکرائب سبسکرائب Very, that's Well thank you so much for watching